زیلا یمنانگر پولیس نے بجلی ویبھاگ میں بڑی فرضی وارے کا خلاصہ کیا جانکاری کے مطابق یہاں تینات XEN کلونت سنگھ نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا گون کر دیا تھا زیلا پولیس نے شکایت ملنے پر اس کی تفتیش شروع کر دی DSP ابھی لکش جوشی نے بتایا کہ ان لوگوں نے ایک فرم کے ساتھ مل کر اس فرود کو انجام دیا تھا لیکن اس میں HDM ویبھاگ کو بائی پاس کر اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے فرضی طریقے سے بلوں کو ویریفائی کیا اور پھر XEN کے پاس OTP آنے کے بعد اس فرود کو انجام دیا انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو کوٹ میں پیش کر چار دن کا ریمانڈ لیا جائے گا جس میں اور بھی کئی خلاصے ہونے کی امید ہے دیکھئے UHVBN department میں شری پاون نرولا ایکسین صاحب دوارہ ایک complaint ہمیں پرابت ہوتی ہے PS city یمنانگر پولیس ٹیشن میں جس کے اندر یہ allegations تھے کہ اس کے اندر ایک جو فرم ہے وہ فرم کے دوارہ کچھ فرجی بلز بنا کر اور ان فرجی بلز کے ساتھ کچھ سپورٹنگ کچھ فرجی ڈاکیمنٹس کے ادھار پر اور انٹرنل کچھ جو ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کے میلی بھگت کر کے اور ان کے ساتھ وہاں سے کچھ on the amount of 2 کروڑ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو پچھپن روپے کا گبن یہاں پر ہمارے فضا سامنے آیا تھا تو جیسے ہی یہ ہے میٹر ہمارے نولیج میں آیا تو ہم نے اس پر city یمنانگر پولیس نے اس پر ترنت FIR دھارہ FIR نمبر 401 پی ایر سیٹی یمنانگر میں ہم نے اس میں ریجشٹر کری اور انڈر سیکشن 406 409 466 467 468 471 467 اے ایک سو بیس بی انڈین پینل کورڈ کے اندرگت یہاں پر دھاراؤں ہم نے ہمیں بھرچہ درج کیا اور ہم نے جو relevant investigation کرنے کے اپران جو ہمیں یہاں پر ہمارے پاس ابھی ہم نے شری کلون سنگھ کتر شری کرنیل سنگھ یہ کروک شیطر کے ہیں یہ ہمارے ایکسین یہاں پر تھے جو یہاں کرنا اپنی منانگر میں ایکسین کے پر تنات تھے اور اس کے علاوہ ایک راجبیر سنگھ کتر شریحری داس نیوازی گاؤں بدن پوری یہ یہاں پر جو اکاؤنٹس برانچ ہے اس کے لیلنگ کے طور پر تھے ویسے یہ لائن وین کے پر پر ہیں ان دونوں کو ہم نے کل گرفتار کیا راؤنڈ اپ کیا ریشٹ کرنے اپرانت ابھی آج ماننی عدالت سے چار دن کا ہم پولیس پیشٹڈی ان کی سیکھ کریں گے اور اس کے اپرانت ہم کار بھائی ہم میں ملائیں گے دیکھیں ان کو جو ان کے نواز ہے وہاں سے ہم نے گرفتار کیا ہے دیکھیں طریقہ یہ تھا کہ جو ہمارے بیلز ہوتے ہیں جو کونٹریکٹر کے دوارہ دیے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ بھی بھاگ کو ان بیلز کے اندر کچھ ساتھ میں ڈاکیمنٹس لگنے منڈیٹری ہوتے ہیں تو وہ ڈاکیمنٹس لگنے کے بعد خانت کے بعد کچھ تین کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایک ٹی ڈی ای ایم ڈی ڈیپارٹمنٹ جو اس کو ٹیکنیکلی چیک کرتا ہے ڈی ایم ڈیپارٹمنٹس سے چیک ہونے کے بعد آکانٹس دیپارٹمنٹ میں جاتا ہے جو ان کے آکانٹس کو ویریفائی کرتا ہے اس کے بعد ایکسین صاحب کے دوارہ چیکنگ ہونے کے بعد جو واؤچر ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے سا ہونے کے بعد ایک اوٹی پی آتا ہے اکسین صاحب کے سرکاری موبائل میں اس اوٹی پی جب وہ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا یو ایچ کا جو سرکاری اکاؤنٹ ہے اس سے جو فرم کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہ اس فینس میں کیا کیا گیا کہ جو بیلز کے ساتھ جو کاغذ تھے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس تھے وہ فرجی تیار کر دیئے دیں اور اس کے بعد جو میلی بھگت سے دپارٹمنٹ میں ہائر اپس کی بھی میلی بھگت اس میں سامنے آئی ہے اور میلی بھگت سے اس کے بعد جو ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ تھا اس کی سکیوٹنی کو کمپلیٹلی بائی پاس کر دیا گیا اور اس کے بعد ڈریکٹلی اکاؤنٹس دپارٹمنٹ کی میلی بھگت سے ڈریکٹلی ان کو اپلوڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد ایکسین صاحب دوارہ اوٹی پی اس میں دیا گیا اور ڈریکٹلی جو پیسے ہیں وہ فرم کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اور پھر فرم کا جو اونر ہیں انہوں نے فرم کے جو مینیجر اونر انہوں نے ملکے اس کو ان کے ساتھ سانٹھ گھنٹ کر کے جو کرائیم ہے اس کو انزام دیا ہے فرجی فرمز نہیں ہیں فرم جس طریقے سے پروسیزر کیا ہے پروسیس کیا ہے اس میں کافی فرجی وڑا سامنے آیا